ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ اگنس ریفرنس نیو ریفرنس کے اوپر ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اور کمپنی میں جا کے کام کر رہے ہیں یا ہماری کچھ کی کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہم سے ییس نو ہو جاتی ہے کونفیگریشن میں اور کچھ چیزیں آنا بند ہو جاتی ہے یا تو ہمارا کوئی لیجر پروپر بیل وائز نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہے چھوٹا سا ویڈیو ہے دیکھے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ابھی یہ سنیل نام کا جو لیجر ہے اس کے تین بیلز ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہیں یہ تین بیل ہے پندرہ آزار سو روپے کا تینوں بیل کا ملا کے یہاں پہ دیکھ رہا ہے ابھی مجھے ریسیب کا انٹری کرنا ہے اس کا تو میں یہی سے آلٹ اے کر لیتا ہوں یہیں سے اور اس کو ایف سکس کر لیتا ہوں پندرہ آزار سو روپے کا پیمنٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں سنیل کیونکہ اسی کے بیل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ڈیویڈ ویلنس پندرہ آزار سو روپے ہے پندرہ آزار سو روپے میں نے یہاں پہ کیا تو مجھے کچھ آیا نہیں یہاں پہ ہمیں ایک ڈیٹ بھی ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹیلی نہیں ہوگا ملوائز کیونکہ مجھے آپشن نہیں آیا تو میں یہاں پہ اگر ایف آئی کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں آتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والے لیجر میں جوہے مینٹین بیل بائی بیل کو یس نہیں کیا ہوا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں سنیل کے لیجر میں چلتے ہیں اور یہاں پہ مینٹین بیلنسز بیل بائی بیل کو یس کر لیتے ہیں تو اس کو یس کیا میں نے اور میں نے کنٹرول اے کر لیا ٹھیک ہے ابھی yes کرنے کے بعد بھی اگر میں یہ والے بیل میں آتا ہوں اور اس کو enter enter کر کے میں نیچے تک آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو ابھی بھی یہ بیل accept ہو گیا بھر وہ new reference والا آیا نہیں تو وہ کیوں نہیں آ رہا ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو چلیے ہم لوگ پھر سے یہ بیل میں چلتے ہیں کہ وہ option کیوں نہیں آ رہا ہے میں اور ایک بار آپ کو enter enter کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ new reference والا آئی نہیں رہا یہاں پہ جب ہم بیل کے entry کرتے ہیں تو وہ آنا چاہیے میں نے یہ bill wise details بھی yes کر دیئے یہاں پہ apply کر کے تو اس کے لئے ہم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے ہم لوگ یہ bill کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ہم کو جانا ہے configure میں configure میں جانے کے بعد یہ جو option ہے اگر آپ کا no ہے تو آپ کو صرف yes کر دینا اس کو use default bill wise details for bill allocation یہ yes رہے گا تو وہ نہیں آئے گا جیسے ہی آپ اس کو no کر دوگے use default bill wise details for bill allocation کو اور control a کر لوگے تو وہ option آنا start ہو جائے گا میں یہاں سے دیکھیں آپ کو پھر سے enter enter کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں وہ option آ گیا ہے آپ یہاں پہ new reference ڈال سکتے ہو آپ کا bill کا bill number اپنے آپ لے رہا ہے دوسرے bill میں بھی ہم لوگ ڈال لیتے ہیں control a control a یہ دیکھیں اس کا بھی new reference آنا start ہو گیا ہے دیکھنا تو وہ جو allocation کی screen ہے وہ نہیں آتی ہے کبھی کبھی اگر configure میں وہ ویسے proper ہی ہوتا ہے بٹ کبھی کبھی ہم سے ہی گلتی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ new reference ڈال دیا میں نے اور وہ آنا start ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ سیدھا سیدھا اس میں جائیں گے payment میں receive میں sorry تو receive میں جائے کے ہم لوگ اس کے against میں کر دیں گے اب یہ on account دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ against ڈال کے یہ دیکھیں 5,000 کا ہو گیا یہ اس کی payment ہو گئی اور یہ اس کی payment ہو گئی تو یہ اس کے سامنے برابر subtle ہو جائے گا ابھی آپ جب F5 کرو گے تو یہ آپ کو نہیں دیکھے گا کچھ بھی یہ proper ہو گیا ابھی اس میں کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو payment advance میں آ جاتی ہے اور bill واد میں بنتا ہے جیسے کی ایک یہ ہے ہم کو payment آ گئی ہے سمجھ لیجے سونیل سے ہی دو طریق کو payment آ کے پڑی ہوئی ہے 5,000 روپے گی یہ ہم کو ہم نے سمجھ لیجے on account ڈال دیا جب payment آئی تھی اب جو اس کا bill بنے گا وہ سمجھ لیجے بنتا ہے next month میں تو یہاں پہ first October کو ایک bill بنتا ہے effort کر لیتا ہوں میں Mr. Sunil 5000 کا اور یہاں پہ ہم نے new reference ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ maintain balances bill by bill بھی proper ہے سب کچھ proper ہے پیسہ خالی پہلے آیا bill بعد میں بنا ابھی یہاں پہ میں f1 کرتا ہوں تو وہ ہی 5,000 روپے مجھے دیکھے گا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے bill بنایا ہے تو اس case میں ہم لوگ کیا کریں گے اس case میں ہم لوگ جائیں گے receipt میں اور ہم کو وہ on account ہٹانا پڑے گا اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے advance advance ڈالنے کے بعد ہم کو bill number ڈالنا پڑے گا اور یہ ہم کر لیں گے accept accept کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ f1 کریں گے تو دیکھیں سب جا چکا ہے تو جو پیسہ پہلے آتا ہے اس کو ہم کو advance میں ڈال دینا ہے اور new reference کو against reference کے سامنے کر دینا ہے on account ہم ڈال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ knowledge نہیں ہے کہ یہ پیسہ کون سے bill کے against ہے اور یہ bill بننا باقی ہے یا پہلے کا کچھ آیا ہوا ہے اور ایک میں نے آپ کو option بتایا جو یہاں پہ sales میں جانے کے بعد یہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے کچھ ہیل جاتا ہے یہ use default bill wise details for bill allocation یہاں پہ no رکھنا ہے اگر یہاں پہ yes رہے گا تو وہ option نہیں آئے گا میں ایک بار آپ کو yes کر کے بھی دکھا دیتا ہوں واپس سے یہ دیکھئے میں نے وہاں پہ یہ yes کر دیا ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ option آنا بند ہو جائے گا دیکھیں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے اور ایک بار ہم لوگ no بھی کر کے دیکھ لیتے ایک بار اور تو یہاں پہ no کر دیا میں نے control کر دیا اب دیکھنا آپ کا وہ option آ جائے گا اور یہ option آنا چاہیے actually یہ دیکھیں آنا start ہو گیا یہ یہ والا screen تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں till then thank you so much for watching my videos and bye